نمسکار دوستوں سوگت آپ سب بھی کا جیت مشین ٹوز میں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ جو بھی سلپر بزنس کر رہے ہیں اس میں کامیابی کیسے پائیں سکسس کیسے پائیں تو آئیے سیدھا چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جروع کر دینا اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دینا تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز پسا چلنے جب آئیں گی سب سے پہلے چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ پہلے تو بڑیا مشینز کھریدے آپ دیکھیں یہ بڑیا مشینز کھریدنی اس بزنس میں بہت زیادہ ضروری ہے بہت لوگ یہ گلتی کرتے ہیں سستے کے چکر میں گلت مشینز لے لیتے ہیں سب سے پہلا گلتی یہی ہے کہ گلت مشینیں مت لیجے آپ مشینیں لینے جا رہے ہیں تو بیسٹ کالٹی کی چیز لیجے ان کو بولے کہ سب سے بڑیا والی دو جو دکت نہ کرے جب آپ کا کام چلے تو بلکل بھی نہ رکے چاہے آپ مینو لینا چاہتے ہو چاہے موٹرائل لینا چاہتے ہو جو بھی لینا چاہتے ہو شروع میں ویسے مینو لینا چاہیے پر جو بھی آپ لینا چاہتے ہو بیسٹ کالٹی ہی خریدے گا اس میں کنجوسی کریں گے تو آگے دکھے بہت زیادہ دکت آئے گی آپ کو اس لیے بیسٹ کالٹی کی مشین خریدی ہے جو سالوں سال چلتی ہیں جو کبھی بھی دکت نہیں لاتی اچھی کالٹی کی مشین خریدیں گے کبھی بھی دکت نہیں آئے گی آپ کو دوسری بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اچھی کالٹی کی ڈائز خریدی ہے دیکھیں ڈائز خریدنی اچھی بہت زیادہ ضروری ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں ڈائز میں کنجوسی کر لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ڈائز کا کیا ہے ڈائز کا کوئی بھی کالٹی لے لو ایسا نہیں بلکل کرنا چاہیے ڈائز اچھی کالٹی کی ڈائز آتی ہیں وہ لینے چاہیے اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی چپل کی فینش اچھی آئے گی اس کا اور کیا فائدہ ہوگا کہ چپل آسانی سے کٹ جائے گی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ ہلکی کالٹی کی ڈائز لیتے ہیں تو اس کے اندر جو اس کی بلیڈ کی جو دھار ہے وہ بہت جلدی بیٹھ جاتی ہے بہتوں میں تو بلیڈ ہی ٹوٹ جاتا ہے چلتے چلتے کئیوں میں تو اتنا موٹا بلیڈ ہوتا ہے وہ کٹنگ کرنے میں اتنی دکت ہوتی ہے اس لیے اور اس کے کیا ہوتا ہے ڈائز کے اندر جو ہول ہوتے ہیں وہ بھی آکے پچھے کرے ہوتے ہیں اس سے بندی کی فٹنگ بھی خراب آتی ہے سارے کی ساری چپل کی لک خراب ہو جاتی ہے گندی ڈہ اور ہلکی کالٹی کی ڈائز سے یہ گلتی ہے آپ کبھی بھی مس کرنا بیسٹ کوالٹی کی ڈائی کھری دیئے اچھی کوالٹی کی ڈائی کھری دیئے ڈائی کھری دیئے ڈائی کھری دنی بہت زیادہ ضروری ہے تیسری جو بہت ضروری چیز ہے کہ وہ آپ اچھے کوالٹی کا روم مٹریل کھری دیئے یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ بہت لوگوں میں جو بھی لوگ فیل ہوئے ہیں اس بیزنس میں اس کے اندر یہ چیز دیکھ گئی ہے کہ ان کے پاس اچھا مٹریل نہیں تھا اچھی جگہ سے مال انہوں نے لیا تھا بہت ہلکا مال لے لیا تھا اس وجہ سے ان کا کام فلاپ ہوا ہے روم مٹریل اچھا لینا بہت ضروری ہے روم مٹریل میں آپ کی اچھی شیٹیں آتی ہیں اور اچھی شٹرائپس آتی ہیں اچھی کوالٹی کی شیٹس کون سے ہوتی ہیں اچھی شیٹس وہ ہوتی ہیں جن کی جو چپر بن کے نکلے وہ مجبوت تو نکلے اور جلدی سے ٹوٹے نہیں کیا ہے کی ہلکی چکر آپ بنانا کے چکر میں ہلکی شیٹیں لے لیتے ہو ہلکی شیٹیں آپ کی نہیں چلنے والی جازت دیر وہ چپل جو بھی بندہ پہنے گا وہ دیکھے گا وہ جلدی ٹوٹ جائے گی جب ٹوٹ جائے گی تو سارا کا سارا کھیل خراب ہو جائے گا اس لئے کبھی بھی آپ ہلکی کوالٹی کی شیٹیں مت کر دیے ہلکی کوالٹی کی شٹرائپ پسٹ متmade جو بیس بالٹے کی شیٹس لیجیے تبھی ووصفی ڈکتر نہیں مجھے پچھتی چیز ہے کہ آپ اچھی کوالٹی کی نینی کوالٹی کی بانی لیئے دیکھیں کولیٹی سلپر بنانا بہت ضروری ہے نئے می Kel آ Unity کی کروانا بہت جیزا ضروری ہے آپ کہیں یہ چکر میں پڑھ جانا کی لو قولیٹی کی سلپر بنانا دیکھیں اچھی کوالٹی کی سلپر بنائی یہ کچھ ہٹ کے چیز بنائی ہے جو مارک ٹرام نہیں دکھری کہ کچھ نئی چیز بنا ہوگا تو آپ کی سیلز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ بھی نورمل طریقے کی چپلے بنا کے لوگ کو دو گے جو عام لوگ کے پاس باہر بجار میں ملتی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پھر وہ آپ کو کیوں ہی وہ آپ سے آرڈر لے گا آپ کو آرڈر وہ تب ہی دے گا جب آپ کی چیز الگ ہوگی بزار سے اور کالیٹی بیسٹ ہوگی نئی سلپر جیسے آپ امبوزنگ والی بنائیے آپ پیسٹنگ والی بنائیے فیبریکیشن بنائیے سائیڈ کرینڈنگ والی بنائیے بہت تریقے کی آ چکی ہیں آج کل تو بیسٹ تریقے کی چیز بنائیے کچھ الگ چیز دیئے بجار میں آپ کو اچھا ریسپونس ملے گا اور آپ کا کام بہت زیادہ چل جائے گا اگر آپ ابھی بھی بیسک تریقے کی ہی چپلے بنا رہے ہو تو ان سے چیزوں سے اوپ اوپر اٹھئے اور اچھی چیزیں اور بلکہ ہٹ کے چیزیں بنانا سٹارٹ کریے پانچ فی اور بہت زیادہ ضروری چیز ہے کی آپ آن لائن بیچنا سٹارٹ کریے جی ہاں آن لائن بیچنا سٹارٹ کریے کتنی بار ہم بول چکے آن لائن بیچئے لوگ نہیں بیچتے ہیں آن لائن وہ پھر بھی گھبراتے رہتے ہیں یار آن لائن میں یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا بہت آسان ہے دیکھیں آج کل فون سب کے پاس ہے آپ کو یوٹیوب ہے آپ کو فیس بوک ہے اسے کرام ہے سب آپ پوچھے آپ اس میں ڈالی ہے نا اپنے پرڈکٹس اس میں ڈالنے سے کون روک رہے آپ کو اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں فری میں ہو جاتا ہے وہ سب آج کل تو سارے کی ساری دنیا آن لائن آگئی ہے آن لائن آنے کے تو اتنے فائدے ہیں کہ اس کی کوئی حدی نہیں ہے آگے جو فیچر ہونے والا ہے سب کا سب آن لائن ہونے والا ہے تو آپ کیوں نہیں آن لائن کر لیتے آن لائن کو سیکھئے اگر آپ آپ کو بالکل بھی نہیں آتا یہ سب کرنا تو سیکھئے نئے جنریشن سے آج کل کے بچوں کو سب آتا ہے ان سے سیکھئے اپنے پرڈکٹس کو آن لائن ریسٹر کریے آپ کو دیکھے گا کتنا زیادہ فرق پڑ جائے گا آپ کے کام میں یہ آن لائن جلدی سیل دی آپ سیکھئے ہمیں بھی چون سکتے ہیں ہمارے پاس ہر ترکے کی مشین ہے ہر ترکے کا رو میٹریل ہے ہر چیز کا سمان ہے ہم لوگ پچاس سال سے اوپر ہو چکا ہے ہمارے پاس ایشیا وارڈ ہے ہمارے پاس quality لیبر ہے ہمارے پاس نولیج ہے ہم پورا اپنے کسٹمرز کو پورا سیوک کرتے ہیں اس کو صحیح چیز دیتے ہیں صحیح ریٹ پہ دیتے ہیں ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے کسٹمرز کے ٹچ میں رہتے ہیں ہمارے کئی کسٹمرز بہت بڑیہ کر رہے ہیں سلیپر بزنس میں اور کئی ہمارے سلیپر بزنس میں جو نہیں کر پارے ان کا پورا سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی ایک اچھا کام شروع کر پائیں تو آپ ہم سے آکے جڑیے آپ کو صحیح چیز دی جائے گی اور بہت جائد ریٹ پہ دی جائے گی اور بہت اچھا آپ کا کام ہمارے در کرائے جائے گا تو دوستوں اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز یہاں فلیش ہو رہے ہوں گے نیچے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی ہوتے ہیں وہ جا کے دیکھئے اور ہم سے بات کریے کسی بھی چیز کی ریکوارمنٹ کے لیے آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو اس پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ڈاؤٹ ہے یا آپ کو کچھ آگے کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے ہمارے نیتے کومیٹس میں لکھ سکتے ہو باقی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب جروع کر دینا آگے کس کس ٹائپ کی ویڈیوز دیکھ رہا چاہتے ہو وہ بھی لکھ سکتے ہو باقی اپنا دھیان رکھیں ٹیک کیر بائے بائے دوستو